اسلام علیکم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ نے اتنا جامع قول اللہ کے کلام قرآن حکیم قرآن مجید کے بارے میں کم ہی سنا ہوگا زندگی میں آئیے سنتے ہیں یہ بھی جان لو کہ یہ قرآن ایسا صاف نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جس میں گمراہی کا شائبہ تک نہیں ہے ایسا سچا بیان کرنے والا ہے جس میں جھوٹ کا نام نہیں ہے جو اس کا یعنی قرآن کا ہم نشی بنا اس کی ہدایت میں اضافہ ہوا یا اس کی گمراہی کم ہو گئی یقین رکھو کہ قرآن کی معرفت کے بعد کسی کو کسی طرح کی کوئی حاجت نہیں رہتی اور قرآن کے جاننے سے قبل کسی کے لیے مستغنی ہونا ممکن نہیں اس سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور مصیبتوں میں اس سے مدد طلب کرو اس میں بڑے سے بڑے مرز کا علاج موجود ہے جیسے کہ کفر نفاق گمراہی حلاقت وغیرہ اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو اور اس کی محبت دل میں رکھ کر اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے ذریعے اس کی مخلوق سے کچھ نہ مانگو بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس سے بہتر ذریعہ نہیں اور یقین رکھو کہ یہ روز قیامت ایسا شفاعت کرنے والا ہوگا کہ اس کی شفاعت مقبول ہوگی اور جس کی قرآن نے مضمت کر دی اس کی یہ بات بھی مان لی جائے گی کیونکہ قیامت کے دن پکارنے والا پکارے گا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ آج ہر عمل کی کھیتی کرنے والا اپنے جرم میں گرفتار ہے سوائے اس کے سوائے اس کے سوائے اس کے جو قرآن کے بیج بوتا رہا تم قرآن کے بیج بونے والے اور اس کے تابیدار بن جاؤ اور اپنے رب تک پہنچنے کے لیے اسے رہبر تسلیم کر لو اور اس کا ذکر نصیحت حاصل کر لو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی روح تازہ ہوگئی ہوگی سلام علیکم موسیقی 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 موسیقی